جھنڈیاں لگاتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں اور طرح طرح کی ایسی چیزیں حد سال اضافہ قطور پر سجاوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں جن پر ہم سال کنوڑو پر خرچ ہوتا ہے اور اس کام کے لیے علاقوں میں گلی محلوں میں قویٹیاں بنی ہوئی ہیں اور لوگوں سے عید ملاد کی جھنڈیوں لائٹوں کے لیے ہر ماہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں پورا سال پیسے یکٹے ہوتے رہتے ہیں تو ربیل اکل کے مہینوں میں اس مہینے میں کروڑوں نے بلا وہ جنڈیوں اور لائٹوں پر خرچ ہوتا ہے اس چیز کا شریعت میں کچھ سب ہوتی نہیں ہے صحابہ اکرام حضور ربیل افراد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے کبھی انہوں نے اس طرح کی کام نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ربیل افراد تریسہ مرتبہ آیا آپ نے کبھی بھی نہیں کہا ابھی آج جنڈیاں جو ہے وہ نے کہا آج جنڈیاں کرو ایک واقعہ بھی اس طرح کا نہیں ملتا ہے کہ ربیل افراد کا مہینہ آیا وہ بھائی ربیل افراد آیا اور حضور نبی افراد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو برمایا ہو خلوہ اراش الدین نے پوری دنیا میں افراد آنے کی ہے اور دین اسلام کو پوری دنیا میں متعارف کروایا ہے لیکن ربیل افراد کے مہینہ میں کبھی نکال کیا بھائی ربیل افراد ہے حضور نبی افراد کا دن ہے لہذا یہ مریعید ہے جنڈیاں لگاؤ اور جلوس نکالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ آپ کے صحابہ نے کیا اور صحابہ اکرام کے حضور ربی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے قرآن بھی گواہ ہے اور حضور ربی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس بھی گواہ ہے جب کوئی ہونے یہ کام نہیں کیا تو بعد میں یہ کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے اور دین کیسے بن سکتا ہے اس پر قرور پر ہر ساتھ خرچ ہوتا ہے بجت تو یہ ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی بھی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا فرمایا فضول خرچی نہ کرو فرمایا جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں تو فضول خرچی کرنے والوں کو شیطانوں کے بھائی کہا گیا اب یہ نیکی کیسے ہو سکتا ہے اور اس کام کے لیے پورا سال جندہ اکیٹے کرتی رہنا یہ نیکی ہے کام کیسے ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں مہنگائی بیروزگاری عام ہے کتنے کھار ایسے ہیں جن میں ضرورت کی بڑیاتی اشیاں بھی نہیں ہیں دو وقت کا کھانا کھانا کے لیے مشکل ہو گیا گھروں میں ان کی بچیاں جوان بڑی ہیں ان کو رخصد کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں رقم نہیں ہیں اگر یہ لوگ واقعی نیکی چاہتے ہیں تو وہ گھرانے جن کے گھر کو چولانے جلتا ہمدرتی کے طور پر یہ پیسے ان کو کیوں نہیں دیتے ہمدرتی کے طور پر ان بچے کو رخصد کیوں نہیں کرواتے وہاں خرص کیوں نہیں کرتے اور جو اپنے علاقہ کی کوئی بنیادی ضرور رہا ہوتے ہیں ان کو پورا کیوں نہیں کرتے بارشوں ہوتی ہیں جو گھنیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے نالیوں کا پانی بزاروں میں ہوتا ہے گزرنے والے بندے کے کپڑے خراب ہو رہے ہوتے ہیں نمازی بندے کے وہاں دھونی کرچ کرتے ہیں ایک تو کام خلاف سنت تو اسنا اس پر سواب بھی امید رکھی گئی اور تیسرا یہ کام ہے ایسا فضور کہ کسی کے کام آنے والی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے پیسے کا زیاں ہو رہا ہے پیسہ سیاہ کیا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے آسیزوں لیدہ منات کے نام پر یہ ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ جسے شریعت نے خود منع کیا ہے کہ بھی فضور خرچی نہ کرو لیکن ایدہ بلاد کے نام پر فضور خرچی کی جاتی ہے جو کہ سر اثر شریعت کی خلاف عرضی ہے موسیقی